اسلام علیکم قائز میں اس وقت لہور کی سڑکوں پہ موجود ہوں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے وہ ڈراما جس نے پاکستانی عوام کو تھرو آؤٹ اپنے حسار میں جھکڑے رکھا ہاں جی وہ ڈراما کوئی اور نہیں میرے پاس تم ہو ویسے تو بہت سے ڈرامے ہیں جنہوں نے شہرت کی بلندیوں کو چھوا لیکن یہ وہ واہی ڈراما ہے جس کو دو امتیازی حصیت حاصل ہیں ایک تو یہ پاکستان کا یہ واہی ڈراما ہے جس کو سینما گروں میں اس کی اینڈنگ اپیسوڈ کو پلے کیا گیا اور دوسرے نمبر پہ یہ واہی ڈراما ہے جس میں دانش کے کردار کو مینسٹری میڈیا نے ایز ای نیوز بریک کیا ڈراما تو ہتم ہو چکا ہے لیکن ہماری عوام سوشل میڈیا پر ابھی تک دانش کے مرنے کے کردار کو حطف تنقید بنا رہی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ لہور کی عوام سے اس بارے میں رائے لی جائے کہ اس ڈرامے میں دانش کا جو مرنا تھا یا دانش کی جو دیتھ تھی وہ سین صحیح تھا اگر نہیں صحیح تھا تو اس ڈرامے کی اینڈنگ آپ کی نظر میں کیا ہونی چاہیے تو آئیے چلتے ہیں لوگوں سے اس بارے میں رائے لیتے ہیں کہ وہ اس ڈرامے کے بارے میں کیا کہتے ہیں میرا اپینین تھوڑا سے مختلف ہے کہ وہ سزا جو کہ دانش کو ملی ہے میویش کو زیادہ ملنی چاہیے تھے میویش کو کیوں ملنی چاہیے تھے کیونکہ بے وفائی تو میویش نے کی تھی تو وہ میویش کو ہی تو سزا ملی ہے مطلب اس نے اپنے ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو دیتھ ہو گئی ہے اس کی دیتھ ہو گئی ہے تو یہ اس کو ملت ہو گئی ہے میویش کے ساتھ تو آلڑی اس کی سپریشن ہو چکی تھی تو دانش اب دوبارہ تو ہمارے سلامی پوئنٹ او ویو سے جاہ بھی نہیں سکتا تھا اس کے پاس تو اس سے میرا پوئنٹ او ویو تھوڑا سا مختلف ہے کہ اس کا کردار تھوڑا سا اور اس کو سزا یافتہ دکھانا چاہیے تھا مطلب آپ کی نظر میں میویش کو کیا سزا ہونی چاہیے تھے مطلب وہ آنڈنگ لوگوں کو بتائیں آپ کی پوئنٹ او فیو کیا ہے اس سے بھی زیادہ برے حالات میں دکھانا چاہیے تھا تاکہ آئندہ لوگوں کو عورتوں کو نصیت ہوتی میرے پاس تم ہو آپ نے تھرو اور دیکھا نہیں میں نے ایکشلی سٹارٹ سے نہیں دیکھا تھا لیکن وہ سوشل میڈیا پہ اس کی ہائپ تھی تو میں نے پھر آئند پہ کچھ پانچے اپیسورز تھی جو میں نے دیکھنا شروع کی مطلب آپ مجبور ہو گئے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ ہائپ سے امپریس ہو کے یا ہاں اس کو فالو کر کے تو میں دیکھوں ہاں جی میں نے دیکھنا شروع کر دیا ٹھیک ہے اچھا اس کی سٹوری تھوڑی سی دوسر ڈراموں سے کنٹوورشل ہے مطلب تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ اس کی جو سٹوری ہے اس کو لائک کیا آپ نے یا کیا آپ کی کیا ویوز ہیں میرے خیال میں سٹوری کنٹوورشل ہو گئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریالیٹی سے دور ہے ہماری سوسائیٹی میں ہوتے ہیں اس طرح کے ایشیوز اس طرح کے میٹرز ہیں وہ سامنے آیا اس لئے میرے خیال میں کنٹوورشل نہیں تھا وہ اس میں درمیان میں کچھ ایک دو دانش کے سٹیٹمنٹس اس طرح کے تھے جن کے اوپر کانٹوورشل ہو گئی کوئی بتائیں گی کون سے اس کے سٹیٹمنٹس سے یا لائنس تھیں جو کہ آپ بتانا چاہیے ایک اس نے کہا تھا نا کہ میں معاف نہیں کر سکتا کیونکہ شرک تو خدا بھی معاف نہیں کرتا تو مطلب اس کو دھورا چھوڑ دیا تو یا تو آگے اٹلیسٹ یہ کہہ دیتا کہ میں ظاہر ہے میں تو خدا سے بھی خدا تو نہیں ہوں نا اگر خدا نہیں معاف کر سکتا جو کہ رحمان ہے تو میں تو ایک ناچیز انسان ہوں تو اس نے وہ دھورا چھوڑ دیا بس وہ مجھے سٹیٹمنٹ تھوڑا سا اور لگا تھا تھوڑا سا مجھے اس کی اینڈنگ انکمپلیٹ لگی کیونکہ وہ اس کے وہ مرنے کے سین کے بعد بھی میں بیٹھی رہی کہ شاید اب کچھ جو ہے وہ آگے اس کو کمپلیشن کی طرف ہو تھوڑا لیکن وہ بعد میں وہی اپیسوڈ ریپیٹ ہونا شروع ہو گی تو مجھے لگا کہ مطلب وہ اینڈ تھا ختم ہو گیا باقی یہ ہے کہ اس کی موت سے ریلیٹڈ میں صرف یہ کہ مجھے کوئی ایسا ویرڈ نہیں لگا اس کا مرنا مطلب میں تو سوشل میڈیا پہ دیکھ کے آئی ہوں دانش کے مرنے کی جو سین ہے اس کو حدف تنقید بنایا جا رہا ہے مطلب لوگ ایون یہاں تھا کہ لوگ رو رہے ہیں اس کی دیت پہ کیسا نہیں ہونا چاہیے اور آپ فرست ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے ویرڈ نہیں لگا نہیں ایسا نہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم پوری فیملی کھانا کھا رہے تھے اس وقت اور میرا مطلب میرے بچے اور میرے حسبرن دیکھ رہے تھے میں بہت روئی ہوں مجھے دکھ ہوا مجھے شدید قسم کا ایک دھچکہ لگا لیکن شاید یہ ہے کہ وہ اسے اتنی محبت اتنی کرتا تھا کہ وہ برداشت نہیں کر سکا اسے ماف کرنا چاہتا بھی تھا اور اس کے بس میں بھی نہیں تھا کوئی تاڑی اس وقت کچھ فیلنگ نہیں سی فیلنگ دا ہوئی سی کیسی رونا آیا سی کیا اس ڈرامے میں انہوں نے اینڈنگ بلکو ٹھیک کی ہے نہیں میرے خیال سے نہیں صحیح کی مجھے بہت پسند آئی ہے اینڈنگ اچھا آپ کو پسند نہیں آئی پہلے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کو کیوں پسند نہیں آئی اور دوسرا آپ کو پسند آئی ہے پھر میں آپ کی طرف آؤں گی ٹیچر کے لحاظ سے اس کا ریلیشن کیا تھا اس کی کوئی بتایا ہی نہیں انہوں نے اس کے ساتھ کیا اینڈ کیا 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 رینگ اتار کے بس دے دی بس یہ ٹھیک ہے مطلب آپ آپ کا بیسک مجھے فوکس لگ رہا ہے کہ وہ جو ہیرام آنی ہے اس کے ساتھ کمیٹمنٹ جو ہے وہ ٹیچر کے ساتھ نہیں بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا یا توڑ دی یا اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا اس کو کچھ شو ہی نہیں کیا یا بیسکلی ڈراما تو آئیزہ کا اور ہمائیوں کا تھا بیچ میں ٹیچر تو آئی تھی بیچ میں شو کیا انہیں اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے یا نہیں پہلے اس کا تھا کہ اس نے رینگ پہن لی پھر جاتے ہوئے اتار دی میں یہ چاہتے تھے اس کا بھی کوئی اینڈ ہو وہ بھی بتائیں کہ نہیں اس کا نہیں کرنا چاہتے یا کچھ اس طرح کا چاہ رہے تھے مطلب نیکسٹ کوئی رائٹر یا ڈراما نگار جب لکھے تو آپ کی رائے جو ہے وہ اس تک پچھا دی جائے گی کہ اینڈنگ اس طرح ہونی چاہیے اچھا جی آپ اس اینڈنگ سے متفق ہیں اور کس لحاظ سے آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہے اینڈنگ بالکل ہے نہیں مجھے تو اینڈنگ بہت اچھی لگی ہے کہ اس کو سزا ملی ہے اس کی وائف کو کہ اس نے اس کے ساتھ بے وفائی اس کی وائف تھی وہ اب نہیں تھی کہ اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی اس نے محبت سچی محبت کی تھی تو اس کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کا بتایا ہے کہ میں نے سچی محبت کی تھی اب میں کسی اور کے ساتھ محبت بھی نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ شادی بھی نہیں کر سکتا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی سچی محبت میں نے فیروس لے کے آخر تک دراما دیکھا سارا پہلی قصہ تو بڑی اچھی تھی اس کی لیکن آخر میں آکے جو انہوں نے دراما اچھا نہیں کیا انہوں نے اور کوئی خاص ہونا انہوں نے اس میں کام نہیں دکھایا کوئی جی تو ناظرین اس وقت میرے ساتھ ایک ایسا کپل مجود ہے جو کہ میرے پاس تمہارے دراما دیکھے لیکن اس کی اینڈنگ کو لے کے دونوں میاں بی بی میں احتلاف ہے ایک کہتا ہے کہ اس کی اینڈنگ ٹھیک ہے ایک کہتا ہے کہ میں اس کی اینڈنگ سے ڈیس اگری کرتی ہوں تو میں نے کہا دونوں کا کٹھا ہی بیو اس کے بارے میں لیا جائے کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں تو رائٹر نے اس کردار میں اس ڈرامے کے ساتھ اینڈنگ جو ہے اس کے ساتھ انصاف کی ہے ٹھیک ہی ہے آپ کی نظر میں میرے خیال میں نے ٹھیک ہی ہے میرے نظر میں اگر وہ بچ جاتا تو پھر مسئلہ مشکل ہو جانا تھا پھر کس کے ساتھ شادی کرتا اس لئے میں سمجھتا ہے اس کو اس کا ڈیتھ ہونی وہ اچھی بات ہے تاکہ وہ دونوں مسئلہ اپنے جانے 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 نہیں ہونی چاہیے تھی کیوں کوئی لڑکی کو مار جانا چاہیے تھا آپ کہتی ہیں کہ میوش کو مار جانا چاہیے تھا اور سار کہہ رہے ہیں کہ ہمائیوں نے مطلب وفا کی ہے اپنی بیگم کے ساتھ جو گزشتہ بیگم تھی ٹھیک ہے تو پھر کیا اگر آپ دونوں سجیست کرتے ایزا رائٹر تو آپ لوگ کیا سجیست کرتے کیا ہونی چاہیے تھی میوش بھی ہونی چاہیے تھی میرا تو یہی انڈ ہونا تھا جو ہوا ہے اس کی وجہ یہ نا کہ اگر مسال طور پر لڑکی کو مارتے ہیں نا پھر دوسری لڑکی ساتھ بھی پیار کرتا اس کا بیٹا اس کو مناتا ہے رنگ پہنتا ہے اس کی تو پھر دونوں کے لئے اس کے لئے مسئلہ بن جانا تھا کہ میں کس کے ساتھ شادی کروں یا کس کے ساتھ نہیں وہ تو مر جاتی تو پھر کیا ہوتا مطلب اس نے خود مر کے کام ہی ختم کیا اس نے پیار کی انتہا کیا اپنے پیار کی انتہا کیا درامی کا نام ہی ہے نا کہ تم میرے پاس ہو میرے پاس تم ہو تو وہ نہیں رہی تو اس نے اپنا انڈ کر دیا اینڈنگ بلکل ٹھیک نہیں کی لیکن جب وہ جاتا اس کے پاس اسے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ تم اس وقت یہاں پہ کھڑی تھی کل کو میں یہاں پہ کھڑاتا لیکن تم نے مجھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا تو وہ اسے کہتا ہے کہ اب میں یہ میری کنڈیشن جب اس کی خراب ہو رہی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے بلکل بھی ہاتھ مت لگانا اس کے کیفیت بہت اچھی تھی لڑکی کے جو اکش نے کیا ہے لیکن یہ تھا کہ اس کی death نہیں ہونی چاہیئے تھی اچھا کیا ہونا چاہیئے تھا اگر death نہیں ہونی چاہیئے تھی تو کیا ہونا چاہیئے تھا اس کی جگہ نا میوش ہونی چاہیئے تھی میوش کو سزا ملنی چاہیئے تھی تو ہمائیوں کو جو انہوں نے death کی آپ کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں کی نہیں نہیں یہ اینڈنگ بہت چھوٹی سی ہو گئی ہے یہ کہہ دیں کہ اینڈنگ کا شور بہت تھا کہ اینڈنگ بہت زیادہ ہے بگر ٹیلر ہے لیکن میرے ساپ سے اپیسوڈ اتنا خاص نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا تو آپ اس کا مطلعہ نے اتنی انصاف کیا اس ڈرامے میں لیکن لاؤس پہ کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ بلکل اچھا لگتا کہ اینڈنگ اچھو ہی ہے نہیں میرے ساپ سے صحیح اینڈنگ نہیں تھا ہمائیو ساید کو نہیں مارنا تھا تو کس کو مارنا چاہیے تھا کسی کو نہیں مارنا چاہیے تھا کیا کرنا چاہیے تھا لیکن ہمائیو ساید کو نہیں مارنا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ اگر میوش میوش سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتا تھا تو وہ ٹیچر سے ہی کر سکتا تھا ہمائیو ساید ٹیچر سے محبت نہیں کرتا تھا یہ بات حقیقت ہے ہاں ٹیچر سے کرتی تھی ان کی صرف جو وہ کمیٹمنٹ تھی وہ انگینجمنٹ کی انگینجمنٹ ٹوٹنا میرے خیال ہے میں مارشن میں اتنا بڑا وہ نہیں ہے لیکن شادی ٹوٹنا بڑا میٹر کرتا ہے تو شادی تو ان کی آلیڈی ٹوٹ چکی تھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں نا لیکن ہمایہ و سعید محبت محبت سے کرتا تھا ٹیچر سے نہیں کرتا تھا اس نے تو جاست ایک رنگ پہن لی وہ چاہے رومی کے کہنے پر یا وہ اس کا کیونکہ جو ٹیچر کا باپ تھا اس سے اس کی ایفیلیشن بیک میں میرے خل میں دکھائی گئی تھی لیکن وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا ایٹ لیسٹ اس وجہ دے وہ اسے شادی کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا اس کا انڈ یہی ہونا تھا اور آپ کا نام کیا ہے محمد دانش ہمارے ساتھ دانش جو حقیقی دانش ہیں وہ محرزت موجود ہیں اور دانش میں آپ سے یہ پوچھوں آپ نے اپنے ہی نام کا ڈراما جو ہے ہمائیوں سعید کے گردار کا میرے پاس تم ہو دیکھا جی میں نے بہت شوق سے دیکھا اور فرسٹ ایپیسوڈ سے لے کے لاس ایپیسوڈ تک دیکھا ہے اس کو اور اتنا اچھا ڈراما لکھا گیا تھا خلیب ایمان صاحب نے لیکن لاس ایپیسوڈ پہ بہت دلی دکھ ہوا اچھا لاس ایپیسوڈ میں تو آپ کے جو ہمنام ہیں ان کو مار دیا گیا دیکھنے گیا تھا ڈراما سینما میں اور میں نے بڑھا اچھا آپ سینما میں دیکھنے گئے تھے سینما میں میں دیکھنے گیا ہوں اس کو میں نے دیکھا ہے وہاں پہ جا گئے لیکن جو ہے اینڈ آف دی جہا دیکھا ہے دانش کی ڈیتھ کو لیکن مجھے ذرا سا جو اس میں جو اتنا شوق ہوا ہے کہ وہ یہ ڈرامی کا انڈیلونہ کیا کی ہے تو مطلب کیا کرنا چاہیے دانش کو کیا کرنا چاہیے تھا یہ میویش کو سزا ملنی چاہیے تھی اور دانش کی جو ہے سیکنڈ شادی ہونی چاہیے تھی تاکہ یہ جو کریکٹر تھا میویش کا اس پر اس کو سزا ملنی چاہیے اس کو پتا چلنا چاہیے تھا کہ جو اس نے مسٹیک کی تھی جو پرسنل لائف میں جو کچھ آشکل ہو رہا ہے تو یہ ہمیں شکرین انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہونا میری باہ سنے اگر وہ دانش جو ہے ٹیشٹر کے ساتھ شادی کر لیتا تو میویش کے ساتھ جو اس کی وفا دکھائی گئی ہے انڈ میں جو میں نے جو ابزورب کیا ہے تو پھر وہ تو ختم ہو جانی تھی لیکن ہیرہ مانی کا کردار اس میں بہت اچھا تھا ہیرہ مانی نے ایک ٹیچر کے ساتھ ساتھ ایک مدر کا کردار ادا کیا اور ایک مدر کے ساتھ اس نے ایک اچھی بیوی بننے کا کردار ادا کیا جی تو یہ تھی لوگوں کی رائے میرے پاس تمہوں ڈراما سے متعلق آپ لوگوں نے لوگوں کے ویوز دیکھے لوگوں کا پوائنٹ آف یو دیکھا آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی پوائنٹ آف یو ہے تو آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس کی انڈنگ کیا ہونی چاہیے اور رہی بات ایک چیز جو میں نے فیل کی ہے لوگ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میوش کا جو کردار ہے وہ ہمارے معاشرے کو سوٹ نہیں کرتا اس طرح کی عورت ہمارے اسلام میں نہیں آلو کرتی کہ جس طرح کی وہ دکھائی گئی ہیں تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ڈراما نگار یا فیلم نگار کوئی سٹوری یا ڈراما پیش کرتے ہیں تو یہ ہمارے معاشرے کی اکاسی ہی ہوتی ہے مطلب وہ جو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے اسی کو وہ پریزنٹ کرتے ہیں تو خدارہ آپ اس میں بیجا تنقید نہ کریں تنقید برائے اصلاح ضرور کریں تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے اپریشٹ کرنا چاہیے کہ پوری ٹیم وقت اتنا خوبصورت انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے نہ صرف کرداروں نے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہے ہمیں اتنا کو مطلب اپنے حسار میں رکھا پورے ڈرامے نے کہ ہم لوگ مجبور ہوگے سینما میں اس کی لاسٹ اپیسوڈ دکھائی گئی ہم لوگ مجبور ہوگے کہ ہم لوگ گروں سے جا گئے ہم لوگ نے یہ ڈراما دیکھا اور تو اور مینسٹری میڈیا نے اس کی ڈرامے کی جو لاسٹ اپیسوڈ ہے اس کو بریک بھی کیا نیوز کو تو آپ ان کے کام کو اپریشٹ کریں جو پاکستان میں اچھا کام ہو رہا ہے اپریشٹ کریں تنقید نہ کریں وہ تنقید کریں جو ان کی اسلام ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں یہ تھی میری ویڈیو نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ